جائمائی کی نمشکار میں ہوں ہنمان مصر آپ کا اپنا جوتسی وانک شاستری اپستیتوں کمبھ راسی کے سال دوزار چوبیس کے وسترط وارسک راسی فل کے ساتھ جس میں ہم نے آپ کی جندگی کے مکھ پہلوں کے بارے میں وستار سے چرچہ کی ہے اس راسی فل کو لگن راسی کے انشار یادی آپ دیکھیں گے تو پرنام زیادہ سٹیک رہیں گے یادی آپ کو اپنی لگن راسی نہیں پتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ estrosage.com پر جا کر کے فری میں کنڈلی بنا کر کے اپنی لگن راسی اتیادی کی جانکاری لے سکتے ہیں اتوہ ہمارا ایک موبائل اپلیکیشن ہے estrosage اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے مادیم سے فری میں جوتسیوں سے سمپر کر کے اپنی لگن راسی تو آپ جان نہیں سکیں گے ساتھ ہی ساتھ یادی آپ کا کوئی پرشن ہے سوال ہے تو اس کا اتر سمادھان یا پھر اپائے بھی فری میں جان سکیں گے کیونکہ estrosage اپلیکیشن پر پہلی چیٹ بلکل فری ہوتی ہے تو شلیے بنا دیر کیے سب سے پہلے اس سال کے لیے آپ کے گوچروں کو جانتے ہیں اس کے بعد انہی گوچروں کے آدھار پر آپ کے سواست, فائننس, فیملی لائف, گھرگریستی, لف لائف, میریج, میریڈ لائف سنتان, سکھا, نوکری, ویاپار ویرشائے تتھا بھومی, بھون اور واہن آدھ کے بارے میں وستار سے جانتے ہیں ساتھ ہی ساتھ پریشانیوں کو دور کرنے تتھا پوزیٹیوٹی کو اور بوسٹ کرنے کے اپائے بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو چلیے یہ شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں کمبراسی والے لوگوں کے لیے اس ورس کے گوچروں کی اور سب سے پہلے بات سب سے دھیمی گت سے چلنے والے گرہ شنی دیو کی شنیگرہ اس ورس آپ کے پہلے بھاو میں رہنے والے ہیں سامانے طور پر اس بھاو میں شنیگرہ کے گوچر کو اچھا نہیں مانا جاتا ویسے اسکر چندرکنڈلی سے دیکھنے کے استطیق میں یا ساڑھے ساتھی کی کنڈیسن ہوتی ہے جو کی انکول استطیق نہیں مانی گئی ہے راؤ کا گوچر آپ کے دوسرے بھاو میں ہے جو اچھا نہیں کہا جائے گا وینکیتو کا گوچر آپ کے آٹھ میں بھاو میں ہے یہاں بھی انکول گوچر نہیں مانا جائے گا اذا ہم بریشپتی کی استطیق کو دیکھیں تو بریشپتی سال کے شروعات سے لے کر ایک مئی دو جار چوبیس تک آپ کے تیسرے بھاو میں رہیں گے بریشپتی کے لیے یہاں ایک اچھا گوچر نہیں ہے وہیں بعد کے سمیے میں بریشپتی آپ کے چطور تباو میں رہیں گے سامانے طور پر بریشپتی کے گوچر کو چطور تباو میں بھی اچھا نہیں مانا جاتا یعنی بریشپتی کی یہاں استطیق بھی اچھا نہیں ہے ارثات اس سال بریشپتی کے گوچر سے بڑی انکولتا کی امید آپ کو نہیں رکھنی چاہیے وہیں منگل گرہ کی بات کریں تو منگل گرہ اس سال لگ بگ آٹھ بار اپنا گوچر بدلنے والا ہے اپنی راسی بدلنے والا ہے اس طرح سے منگل آپ کے لیے آٹھ بھاو میں گوچر کریں گی جن میں سے دو بھاو انکول رہیں گے ایک بھاو ایوریج رہے گا تو وہیں باقی کے پانچ بھاو کم جھوڑ رہ سکتے ہیں باقی کے گوچر یعنی سوری بودھ اور شکر گرہوں کے گوچر کی چرچہ ہم اسی ویڈیو میں وستار والے سیکسن میں کریں گے ساتھی ساتھ چندرمہ کی گوچر کی چرچہ ہم دینی کراسی فل میں کیا کریں گے اتوہ سابتہ ہی کراسی فل میں آپ کو اس کی چرچہ مل جائے گی کہنے کا تاتھ پر یہا ہے کہ یہاں پر سبھی گرہوں کے گوچروں پر دھیان رکھتے ہوئے ہم فلا دیس کریں گے لیکن مکھ طور پر شنی گرو راہو کے تو اور منگل کا نام اکثر لیا کریں گے ان کی چرچہ ادھیک کریں گے آئے جانتے ہیں کہ ان سبھی گرہوں کے گوچروں کا آپ کی لگنی آپ کی راشی پر کیا پرواہ پڑھنے والا ہے اور آپ کے جیون کے مکھ پہلوں میں آپ کو کیسے پرنام ملنے والے ہیں سب سے پہلے ہم چرچہ کریں گے آپ کے سواست کی ایوریز سے تھوڑے سے کمزور پرنام دینے والا بھی کہہ سکتے ہیں کچھ ماملوں میں آپ کا لگ نیا راشی سوامی شنی اپنی ہی راشی میں ہے یا اچھی بات ہے لیکن چندر راشی کے امسار دیکھنے پر پرثم بھاو میں شنی کے گوچر کو اچھا نہیں مانا جاتا یا شنی کی ساڑھے ساتھی والی استطیقہ نرمان کرتا ہے یا استطیقہ بہت اچھی نہیں کہی جائے گی اس لئے ہم سنی سے ایوریز پرناموں کی امید کرتے ہیں وہ بھی اس لئے کیونکہ وہ اپنی راشی میں ہیں وہیں راہو کا گوچر آپ کے دوسرے بھاو میں ہے جو آپ کے کھان پان کو اسائیمیت کر کے آپ کو پیٹ یا مکھ سے سمبندت کچھ پریشانیاں دے سکتا ہے کبھی کبھار نیتر سے سمبندت کچھ پریشانیاں بھی رہ سکتی ہیں کیتو کا گوچر بھی آٹھ میں بھاو میں سواست پیڑا اور چوٹ اتیاد لگنے کا بھائی دیتا ہے ایسا گوچر سانسر کا کائنا ہے وہیں بریسپتی کے گوچر سے بھی اس برس بہت اچھے پرنام ملنے کی امید نہیں نظر آ رہی ہے سال کے سروعات سے لے کر ایک مئی دو جار چوبیس تک بریسپتی کیونکہ آپ کے تیسرے بھاو میں رہیں گے جو نہ تو بہت اچھی استطیق ہی جاتی ہے اور ایسا بھی نہیں کہ ہم اس سے بہت خراب استطیق ہیں ایک مئی دو جار چوبیس کے بعد بریسپتی آپ کے چوتھے بھاو میں آ جائیں گے جو کچھ مانسی کی پیڑا دے سکتے ہیں تناؤں دے سکتے ہیں اتہا کسی پاریوارک صدق سے کے سواست کو لے کر چنتائیں دے سکتے ہیں جس کا اثر آپ کے سواست پر بھی پڑ سکتا ہے اس طرح سے اس ورس سبھی پرمک گرہوں کے دوارہ سواست کو لے کر کوئی وسے سپورٹ نظر نہیں آ رہا ہے اتہا اس ورس آپ کو بہت ہی سیمت دنچریہ اور رہن سہن اپنانے کی جرورت رہنے والی ہے یدی آپ کی عادت نشے اتیادی کا سیون کرنے کی ہے تو اس ورس پوری طرح سے اس سے دور ہو جائیے نسہ مکت ہو جائیے انہتہ کوئی چھوٹی سی بیماری بھی دیرے دیرے کر کے بڑی ہو سکتی ہے وزیس کر تیس جون سے لے کر پندرہ نومبر کے بیچ جب آپ کے لگنے آ راسی کے شوامی شانی دیو وکری رہیں گے اس میں اپنے سواست کا خیال ادھیک رکھنا ہوگا کیونکہ اس سمیہ ود میں آپ کی روگ پرتیرودھک شمتہ کمجور رہ سکتی ہے رکت سے سمبندیت پریشانیاں پیٹ سے سمبندیت پریشانیاں پاچنت انتر کے روگ ہڈیوں کی تکلیف من مستشک کا بھرمیت ہو جانا اور کبھی کبھی موسم جنیت بیماریوں کا خطرہ بھی اس ٹائم دیوریشن میں رہ سکتا ہے سارانسیاں کی بھلے ہی آپ کا راسی سوامی اپنی راسی میں ہے اور وہاں کوئی بڑی سمسیہ نہیں آنے دیگا لیکن انہیں سبھی اس ٹھتیوں کو دھیان میں رکھ کر یہ دھیم دیکھیں تو آپ کو اپنے سواست کے پرتیر سچیت تو رہنا ہی ہے جسے کی چھوٹی موٹی پریشانیاں بڑی نہ ہونے پائیں آئیے آپ جانتے ہیں کہ سال دوزار چوبیس کمب لگنے یا کمب راسی والے لوگوں کے آرثک معاملوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے بریشپتی گراہ جو کی آپ کے دھن بھاو کا بھی سوامی گراہ ہوتا ہے سال کی سروعات سے لے کر ایک مئہ دوزار چوبیس تک آپ کے تیسرے بھاو میں رہے گا ویسے تو تیسرے بھاو میں بریشپتی کے گوچر کو بہت اچھا نہیں مانا جاتا لیکن لاب بھاو کا سوامی ہو کر لاب بھاو دیکھ رہے ہوں گے بریشپتی دی او اس کارنے سے سال کی سروعات سے لے کر ایک مئی دوزار چوبیس تک آپ کے لاب کا پرتشت اچھا اور مجبوط رہنا چاہیے فلسروب آپ کی عارتی کی ستھی اچھی رہنے چاہیے وہیں ایک مئی دوزار چوبیس کے بعد دھن کے کارک گرہ بریشپتی آپ کے چطور تباو میں جائیں گے یہاں پر بریشپتی کے گوچر کو اچھا نہیں مانا گیا ہے فلسروب یہ لاب بھاو کے شوامی ہو کر لاب بھاو کو کمزور کر دیں گے ساتھی ساتھ دھن بھاو کے شوامی ہونے کے قرن سنچیت دھن والے معاملے میں بھی سکاراتمک پرنام دینے میں اسمرت رہ شکتے ہیں ان تمام کارڈوں سے آپ کا عارتھک معاملہ مائی سے لے کر باقی کے سمعے میں شاید زیادہ مجبوطی نہ دے پائے اوپر سے آپ کے دھن بھاو میں راہو کا گوچر ہے پورے ورس رہے گا یہاں دھن کو بیکار میں خرچ کروا سکتا ہے کئی وار دھن غلط جگہ نویش ہو جاتا ہے پریجنوں کی بیماری کے چلتے دھن خرچ کرنا پڑ سکتا ہے اتا ایسے پرنام دینے والے راہو کے دوسرے بھاو میں عشتتی اس طرح کے پرنام دے سکتے ہیں دلا سکتے ہیں اتا اس کے امسار ساودھانی رکھتے ہوئے آپ کو اچت آچرن کرنے کی جرورت رہنے والی ہے سارانسیا کی آرثک معاملے میں سال دوزار چوبیس ادھیک انکول نہیں ہے اتا شاودھانی پروبک نرواح کر کے آپ آرثک سنتولن بٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو یہاں تو ریچر چاہ آپ کے آرثک پکش کی آئیے آپ جانتے ہیں کہ سال دوزار چوبیس کمب لگنے یا کمبراسی والے لوگوں کے پاریوارک جیون کے لئے کیسا رہے گا ساتھی ساتھ ان کے گریفت جیون کے لئے کیسا رہنے والا ہے کمبراسی والوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کے پاریوارک معاملوں کی تو اس ورس اس معاملے میں بھی آپ کو تھوڑے سے کمجور پرنام مل سکتے ہیں آپ کے دوسرے باؤ کے شوامی گرہ برشپتی ان کی عیسد تیس سال کے شروعاتی حصے میں ایوریز ہے تو وہیں بعد کے سمعے میں کمزور نظر آ رہی ہے ساتھی ساتھ دوسرے باؤ میں راہو کی پلیسمنٹ بھی اچھی نہیں کہی جائے گی ان تمام کارنوں سے پریجنوں کے بیچ آپسی من مٹاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے آپس میں کچھ گلت فہمیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں ایک دوسری کو لے کر من میں گلت فہمیوں کے باؤ مجبوط ہوتے جائیں گے لگاتار مجبوط ہو سکتے ہیں اتا جو بھی ہو جیسا بھی ہو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ایک دوسرے سے چرچہ پر چرچہ کر کے آپ استطیقیوں کو بہتر کر سکتے ہیں وہیں گریہ ست سمبندی معاملوں میں بھی اس ورس بہت انکول پرنام نظر نہیں آ رہے ہیں حالانکہ چطورت باؤ کے سوامی کی استطیق سامانے طور پر سال کے عدکان سمیں آپ کا فیور کرنا چاہے گی سکتا ہے آپ گھر کی پرانی چیز بدلنے کا ویچار کر سکتے ہیں حالانکہ آپ کو چاہیے کہ یہ پرانی چیز فیلحال آپ کا کام کرنے میں سمرت ہے یعنی آپ کا کام چل رہا ہو تو انہابس سے خرچوں سے بچیں آنے والے سمائے میں اچھا اثر دیکھ کر آپ چیزوں کو بدل سکتے ہیں نئی چیزیں لاسکتے ہیں ساران سیاہ کی پاریواری کا اور گریہ ست سمبندی معاملوں میں سال دوہ جار چوہ بیس آپ کو ملے جلے پرنام دے سکتا ہے پھر بھی ساودھانی سے کام کرنے کی ضرورت تو رہنے ہی والی ہے پاریواری کا اور گریہ ست ماملوں کی چرچہ کے بعد آئے اب جان لیا جائے کہ سال دوہ جار چوہ بیس کم لگنے یا کم راسی والے لوگوں کے پریم سمبند کے لئے کسا رہے گا ان کی لب لائپ کے لئے کسا رہے گا کم راسی والوں دوہ جار چوہ بیس میں آپ کے پریم سمبند کی بات کی جائے تو اس ماملے میں سامانے طور پر آپ کو اوسط تھے تھوڑے سے بہتر پرنام دے سکتا ہے آپ کے پنچم بھاو کو سوامی بودھگرہ اس ورش لگبک سترہ بار اپنی راشی پریورتن کرنے والے ہیں جن میں سے لگبک آدھے سمیے میں آدھے ٹائم ڈیوریشن میں بودھ آپ کا فیور کرنا چاہیں گے وہیں پریم کے کارک گرہ شکر سال میں لگبک سولہ بار اپنی راشی اس ورش بدلنے والے ہیں جن میں سے آدھیکان سمیے وہ آپ کا فیور کرنا چاہیں گے ان دونوں استطیقوں کے آدھار پر یہ ہم دیکھیں انوال لگائیں تو پریم سمبند میں آپ کو ایوریش یا پھر ایوریش سے بہتر پرنام مل سکتے ہیں حالانکہ برہش پتی گرہ کی استطیقوں دیکھیں تو برہش پتی اس سال آپ کے لئے نہ تو اپنا پورا سمرتن دے رہے ہیں اور نہ ہی آپ کا ویروت کر رہے ہیں اتھا پریم سمبند میں برہش پتی کا پرتکچہ ہستک شیپ نہیں ہے لیکن مئی کے بعد گروہ آپ کے موڈ اور مجاج کو بار بار بدلنے کا کام کر سکتے ہیں اور اس کا اثر لولائف میں پڑ سکتا ہے تو اس طرح سے ہم پاتے ہیں کہ یہ حصال آپ کو پریم سمبند کے معاملے میں ایوریش پرنام دے سکتا ہے یا اچھے سے نروا کرنے پر ایوریش سے تھوڑے سے بہتر پرنام بھی مل سکتے ہیں یعنی کہ یہ حصال سامانے طور پر پریمی پریمکہ کے بیچ میں آنے والی گلت فہمیوں کا نراکرن کرنے کا کام کر سکتا ہے ایک دوسرے سے کبھی کبھی تیاق کی دیمانڈ بھی حصال کر سکتا ہے اور آپ لوگ ایسا کرنے میں سمرت بھی رہیں گے تثہ پریم میں ایک نیا کیرتیمان استحابیت کر سکتے ہیں جو یوہ ابھی تک سنگل ہیں انہیں بھی کوئی مل سکتا ہے حالانکہ تیس جون سے لے کر پندرہ نومبر کے بیچ پریم سمبندوں میں مریادہ کا پورا پالن جروری رہے گا انہیں تھا اس عبد میں پریم سمبند اوجاگر ہونے کا خطرہ رہ سکتا ہے ہر کوئی اس کے بارے میں جان سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھار بدنامی کا بھائی بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے سارا انسیا کی سال دوزار چوبیس پریم سمبند کے لیاز سے ایوریج یا پھر ایوریج سے تھوڑا سا بہتر پرنام دے سکتا ہے تو یہاں تو رہی چرچہ کمبر لگنے یا کمبراسی والے لوگوں کے لب لائف کی آئی اپ جان لیتے ہیں کہ سال دوزار چوبیس کمبراسی والے لوگوں کے ویواہ سے سمبندت معاملوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ویواہیت ہیں ان کے ویواہیت جیون کے لیے کیسا رہنے والا ہے کمبراسی والوں ویواہ سے سمبندت معاملوں کی بات کریں تو اس معاملے میں سال کا سروعتی حصہ آپ کے لیے مددگار ہوتا ہوا پرتیت ہو رہا ہے سال کی سروعت سے لے کر ایک مئی دوزار چوبیس تک کا جو سمیہ ہے اس سمیہ عبد میں صبح ایمان مانگلی کاریوں کے کارک گناہ بریش پتی پنچم درشت سے آپ کے سبتم بھاو کو دیکھ رہے ہیں جو ویواہ اور سگائی سے سمبندت معاملوں میں آپ کے لیے مددگار بن سکتے ہیں اتھا ایسے لوگ جن کی عمر ویواہ کی ہے اور وہ لوگ ویواہ کے لیے پریاسرت بھی ہیں کوشش بھی کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ایک مئی دوزار چوبیس سے پہلے پہلے ایسے معاملوں کو سمپند کر لیں کمپلیٹ کر لیں کیونکہ آنے والا سمیہ شاید ادھیک مددگار نہ رہ پائے فلسروپ بنی ہوئی باتیں بگڑ بھی سکتی ہیں اس لئے ایک مئی دوزار چوبیس سے پہلے سگائی اور ویواہ جیسے مانگلی کاری ایسے آپ سمپند کر لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا ویواہی جیون کی بات کرنے تو اس معاملے میں اس ورس آپ کو ملے جلے یا ایوریس سے تھوڑے سے کمجور پرنام بھی مل سکتے ہیں اس ورس آپ کے سبتم بھاو پر سنیگرہ کی درشتی پورے ورس رہنے والی ہے جہاں ویواہی سممندوں میں کمجوری دینے کا کام کر سکتی ہے دوسرے بھاو کراہو بھی بات چیت کے طور طریقے کو کمجور یا خراب کر سکتا ہے بیچ ویچ میں ویواد کی استطیعہ نرمت کر سکتا ہے علاقی ان سب کے بیچ سکاراتمک بات یہ ہے کہ سال کی شروعات سے لے کر ایک مئی دو جار چوبیس تک بریشپتی کی پنچم درشتی آپ کے سبتم بھاو پر رہے گی جو آپ کی سمجھداری کو آپ کے پارٹنر کی سمجھداری کو مجبوط بنا سکتی ہے فلس روپ بیوادوں کا ٹالنے کا کام بھی کر سکتی ہے لیکن ایک مئی دو جار چوبیس کے بعد جب بریشپتی کا پرباو سبتم بھاو سے شماپت ہو جائے گا تب اس تحتیاں تھوڑی سی کمزور ہو سکتی ہیں آتا اس کے بعد ویوہیک ماملوں میں بہت ہی سمجھداری پور وقت نرواح کرنے کی عوشتتہ رہنے والی ہے سارانسیاہ کی سال کا شروعاتی حصہ ویوہتتہ ویوہیک ماملوں کے لئے کافی حد تک انکول ہے تو وہیں بعد کا حصہ تلاتمک روپ سے کمزور پردام دے سکتا ہے تو ویوہ اور ویوہیک جیون سے سممندد بھاوشوانیوں کے بعد اب باری ہے یا جاننے کی کہ سال دوزار چوبیس کمب لگنے یا کمب راسی والے لوگوں کے سنطان سممندی ماملوں کے لئے کیسا رہنے والا ہے ارثات سنطان پرابت کی سنبھاؤناوں کے لئے کیسا رہے گا ساتھ و ساتھ جن کی سنطانیں ہیں یا سنطانیں بڑی ہیں ان کے بھوشت کو لے کر وہاں ان کے ساتھ کیسے نبھے گی ان تمام وشیوں کو لے کر کے اس سکسن میں ہم چرچہ کرنے والے ہیں یعنی کی اب ہم جانیں گے کہ سنطان سے سممندی ماملوں کے لئے سال دوزار چوبیس کیسا رہنے والا ہے کمب راسی والوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سنطان پرابتی کے سندرب میں تو اس ورس سال کے شروعات سے لے کر ایک مئی دوزار چوبیس تک برہشپتی کا گوچر آپ کے تیسرے بھاو میں رہنے والا ہے یدی پنچم بھاو سے برہشپتی کا پرتک شممند ایسی استطی میں نہیں بن رہا ہے لیکن سال کے شروعات سے لے کر ایک مئی دوزار چوبیس تک برہشپتی کا پراباو آپ کے نوام بھاو پر رہنے والا ہے نوام بھاو پنچم سے پنچم بھاو ہونے کے کارن سنطان سے سممندیت ماملوں میں انکول پرنام دے سکتا ہے مہتپون بھومی کا نیوانے والا کہا جاتا ہے یدی آپ کی کنڈلی کی دشائیں انکول ہیں تو یہاں گوچر بھی آپ کا فیور کر سکتا ہے اور ایک مئی دوزار چوبیس سے پہلے کا سمیں گربدھارن کے لیے یا ایسے ماملوں کے لیے کافی مددگار بن سکتا ہے سنطان پرابتی کے اوسر کا نرمان کر سکتا ہے وہیں اس کے بعد والا جو سمیں ہے شاید اتنا مددگار نہ بن پائے سنطان کے ساتھ سممندوں کی بات کی جائے تو اس ماملے میں سال اوسرط لیول کا مددگار رہ سکتا ہے سنطان کے ساتھ آپ کے سممند سامانے طور پر اچھے رہنے چاہیے آپ لوگ ایک دوسرے کی باتوں کو سنیں گے سمجھیں گے اور اچیت ہونے پر ایک دوسرے کا سمرتھن بھی کریں گے سنطان کی سکھا اتیادی کے لیے آپ اچیت پربند کرنے کی کوشش بھی کریں گے یعنی سنطان کی اکشا ویدیس جانے کی ہے یا باہر جا کر پڑھائی کرنے کی ہے تو اس ماملے میں بھی آپ اس کا سمرتھن کر سکتے ہیں ارثات سامانے طور پر سنطان کے ساتھ آپ کے سممند اچھے رہنے چاہیے سہرانسیہ کی سنطان پرابطی کا ماملہ ہو یا پھر سنطان کے ساتھ سممندوں کی مجبوطی کا ماملہ ہو دونوں ہی ماملوں میں سمجھداری پور وقت نرواح کرنے کی استطیق میں سال دوزار چوبیس آپ کے لیے کافی حد تک انکول پرڑام دے سکتا ہے تو یاد ہو رہی چرچہ سنطان سے سممندت ماملوں کی جو وشیس کر میچے اور بڑے ہو چکے لوگوں سے ادھک سممندت ہے جبکہ اب ہم بات کریں گے کمب راشی کے ودیارتیوں کی کہ ان کے لیے سال دوزار چوبیس کیسے پرڑام دے سکتا ہے ارثات کمب راشی کے ودیارتیوں کے سکشہ کے لیے یہاں ورش کیسا رہے گا ساتھ ساتھ ان کی پرکشاؤں کے لیے سال دوزار چوبیس کیسا رہے گا آئے جانتے ہیں کمب راشی والو سکشہ کے درشت کونڈ سے سال دوزار چوبیس آپ کو ایوریج لیبل کے پرنام دے سکتا ہے حالانکہ چندر کنڈلی کے امسار آپ پر سنی کی ساڑھے ساتھی کا پربھاؤ ہے مانا جائے گا اور جیسا کہ ہم نے سواست والے سیکشن میں آپ کو بتایا یہ ہے کہ اس ور سے سواست تھوڑا سا کمزور رہ سکتا ہے تو ایسے میں آپ کے سواست کا پربھاؤ سکشہ پر بھی پڑھ سکتا ہے لیکن یہ دیسور کی کرپا سے آپ کا سواست اچھا بنا رہتا ہے تو آپ کی پڑھائی میں کوئی بڑا بیدھان اس سال نہیں آنا چاہیے ویسے اسکر سال کی سروعات سے لے کر ایک مئی دوزار چوبیس تک بریشپتی آپ کی سکشہ کے ماملے میں آپ کے لیے اچھے مددگار بنیں گے پرتیوگی پرکشاؤں میں بھاگ لینے کی استطیق میں اتھوہ اس ورش پرابت کر سکتے ہیں سامانے طور پر انشتھاوان ودیارتیوں کا فوکس ان کے سبجکٹ پر اچھا رہے گا فلسورو پرنام بھی اچھے ملنے چاہیے لیکن ایک مئی دوزار چوبیس کے بعد استطیاں تھوڑی سی کمزور ہو سکتی ہیں یدیپی گھر سے دور رہ کر پڑھائی کرنے والے ودیارتی اس سمیہ بھی اچھا کرتے ہوئے دیکھے جائیں گے لیکن زیادہ تر ودیارتیوں کے آس پاس کا ماحول ایسا رہے گا جو انہیں ان کے سبجکٹ پر فوکس کرنے میں بیو دھان دے سکتا ہے تیس جون سے لے کر پندھرہ نومبر کے بیچ آپ کا لگنے یا راشی شوامی وکری رہے گا یا بھی ایک آگر چتتہ میں کمی دینے کا کام کر سکتا ہے کئی بار یاد کیا ہوا بھول سکتا ہے لیکن اس کے آگے پیچھے کا جو سمیہ ہے وہ سامانے طور پر سنتوز پرد پرنام دے سکتا ہے خوب محنت کر کے آپ سنتوز پرد پرنام پرابط کر لیں گے ساران سیاہ کی سکھا کے ماملے میں سال دوزار چووویس آپ کو ملے جلے پرنام دے سکتا ہے محنت کرنے کی استطی میں آپ ایوریس سے بہتر پرنام بھی پرابط کر سکیں گے اس لئے خوب محنت جاری رکھیں گے سکھا سے جڑی چرچہ کے بعد اب یہ جان لیا جائے کہ سال دوزار چووویس کم لگنے یا کمبراسی والے لوگوں کی نوکری کے لیے کیسا رہے گا ارثات جو لوگ نوکری پرابطی کی کوشش میں لگے ہیں کیا اس ورس انہیں نوکری مل پائے گی ساتھی ساتھ جو لوگ نوکری کر رہے ہیں انہیں اس ورس کیسے پرنام بلیں گے ان تمام مدوں کی چرچہ آئیے کر لی جائے کمبراسی والوں نوکری سے سمبندت ماملوں میں یا سال سامانے طور پر آپ کو ایوریج یا پھر ایوریج سے تھوڑے سے بہتر پریڈام دے سکتا ہے سامانے طور پر نوکری میں کوئی بڑا بیوہدھان نظر نہیں آ رہا ہے حالانکہ سالے ساتھی کا پراباو ویبین چھتروں میں پڑتا ہے اتہا محنت تلناتمک روح سے ادھی کرنی پڑ سکتی ہے لیکن نشتہ پوروک کی گئی محنت نوکری میں بیوہدھان نہیں آنے دے گی یادی آپ بدلاؤ کی اکشہ رکھ رہے ہیں جوب چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو نئی جوب کے موقع بھی آپ کو اس سال ملیں گے آپ اپنے لکش کی پرابتی کی دشا میں اگرشار ہوں گے آپ کے ورشت اتبا کسی بڑے وقت کی مدد سے آپ کا کارشتر اور سہج تثہ سرل بن سکتا ہے وہیں ایک مئی دو چوہیس کے بعد استطیاں تھوڑی سی بدلیں گی اور آپ کو آپ کی کشمتہ سے ادھک جمہداریاں دی جا سکتی ہیں کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے ایسی استطی میں ورشتوں کے مارگ درشن واصلاح کے مادیم سے آپ ان جمہداریوں کا نروح کرنے میں سمرت ہوں گے لیکن یدی جرورت سے زیادہ پریسر لے کر اپنے من سے سب کچھ کرنا چاہیں گے تو آپ تھوڑی سی پریشانی کا انبھاو کر سکتے ہیں ساران سیاہ کی سال 2024 نوکری سے سماند ماملوں کے لئے ایوریج رہ سکتا ہے کرتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ سال 2024 کمب لگنے یا کمب راسی والے لوگوں کے کاری بیوشائی کے لئے کیسے رہنے والا ہے کمب راسی والو کاری چھتر و و یا پار بیوشائی کے ماملے میں سال 2024 آپ کو ملے جلے پرنام دے سکتا ہے کچھ نہ کسی کارن سے اس وستار کی یوجنا پر شاید کام نہیں ہو پائے گا اتو کاموں میں رکاوٹیں آئیں گی فلسروپ آپ کے بھیتر تھوڑی سی نراشا جن ملے سکتی ہے حالان کہ آپ دوسرے کے کاموں کو بہت آسانی سے سمپن کروا سکیں گے لیکن جب خود کے کارن کام کاج کا بوش ادھک رہ بھی سکتا ہے میند کے انروپ پرنام تھوڑے سے کم زور رہ سکتے ہیں ویوسائی پرتیسپردی آپ سے آگے نکلنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں نویس آدھ کرنے سے پور اچھی طرح سے چھانوین اور پرطال کرنا بھی جروری رہ گا بہتر ہوگا فیکٹ اور لوجک کے ساتھ اپنے پورانے انوہو تجربے پر بھی یقین کریں نہ کی کسی کے بہکابے میں آئیں ایسا کرنے کے اسطیتی میں تھوڑے سے پریسر کے باوجود بھی دھیرے دھیرے کر کے آپ اپنے سنشودیت لکش تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں گے ساران سیاہ کی سال دوزار چوبیس بیعہ پار بیوش سے سمبند ماملوں میں تلنات مکروپ سے ادھک محنت لے سکتا ہے اور ادھک ساودھانی کی دیمانڈ کر سکتا ہے سنشودیت لکش نیم قائدے اور قانون کو اپنانے کی استطی میں کچھ ولم سے سہی سہی آپ اپنے لکش تک پہنچ سکیں گے کار بیوش کی چرچہ کے بعد اب یہاں جان لیتے ہیں کہ سال دوزار چوبیس ان لوگوں کے لیے کیسے پرنام دے گا جو لوگ اس ورس بھون یا واہن ارثات پلوٹ فلیٹ ویلا کوٹھی یاد خردنے کی تیاری میں ہیں کیا ان کی منوکامنا پوری ہو پائے گی یا نہیں ساتھی ساتھ جو لوگ اس سال واہن خردنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ سال کس پرکار کا واہن سکھ دینے والا ہے کمراسی والوں بھومی اور بھون آدیس سمبند ماملوں کے لیے سال دوزار چوبیس آپ کو ملے جلے پریڈام دے سکتا ہے حالاکہ اس ور سے چل سمپتی کے خریدداری کے یوگ ہیں پرنتو اچل سمپتی آرثات بھومی بھون پلوٹ فلیٹ آدھی کی خریدداری کی سمبھاونا کم ہے ایسی اسططی میں زمین زائداد پر کوئی بڑا نویس کرنا اچیت نہیں رہے گا بریس پتی کا گوچر بھی ایک مئی دوزار چوبیس کے بعد آپ کے چطور تباہو میں رہنے والا ہے چطور تباہو میں بریس پتی کے گوچر کو اچھا نہیں مانا جاتا اتح بھومی بھون اتیادی سے سمبھن ماملوں میں کوئی بڑا رسک نہیں لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا یاد کچھ ماملے پہلے سے چل رہے ہیں اور فائنل بھوکتان اتیادی کر کے کبزہ یا رجسٹری لینے کا ماملہ ہو تو ڈاکومنٹیشن کے سمیہ خوب ساودھانی اپنا کر کے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں وہ بھوہن اتیادیشن سمیہ ماملوں میں اس سال کوشش کر کامیابی پائی جا سکتے کیونکہ آپ کے چطورت بھاو کا شکر اس ورس لگ بھاک سولہ بار اپنی راشیاں بدلنے والا ہے ادھکان سمیہ شکر دیو آپ کا فیور کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اتا واہن کی خریدداری میں یہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں پھر بھی ایک مئی دو جار چوبیس سے پہلے خریدداری کی کوشش کریں گے تو پرنام آپ ایک شکر زیادہ آسانی سے مل سکیں گے بھاون آدیش سممندت ماملوں کے لیے سال تھوڑا سا کمزور تو وہ ہی واہن سممندت ماملوں میں شنتوز پردپل نام دیتا ہوا پرتیت ہو رہا ہے اور اب وقت ہے اپایوں کی چرچہ کرنے کا کہ اگر سال دو جار چوبیس میں آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی پریشانی آتی ہے تو کون سے اپایے کر کے آپ ان پریشانیوں کو دور کر سکیں گے اتھوہ اپ لبنیوں کو اور بہتر کرنے میں کون سے اپ آپ کے لئے فائدے مند رہیں گے آئیے جانتے ہیں اپ 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 سنیوار کے دن چمیلی کے تیل ملے ہوئے سندور کو ہنوان جی کے اوپر چولے کی طرح چڑھانا ہے سنیوار کو ہی اپنے ساتھ رکھنا ہے مانس مدیرہ و اسلیلتہ اتیاد سے دوری بنائے رکھتے ہوئے سوہیم کو شد اور سات بنائے رکھنا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ سال دوزار چوبیس کے اس وارسی کرا سی فل کو جاننے کے بعد آپ اپنے لئے ویشیز تیاری کر کے ویشیز یوجنا بنا کر کے ساتھی ساتھ کمجور تثہ مجبوط سمی عوضی کو جان کر کے اس کے انشار آچرن کرتے ہوئے کرم سے بھاگی کو بدلنے کی کوشش کر کے بہتر پرنام پرابط کر سکیں گے آنے والے سال کی بہت بہت شب کام نائے بہت 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 بہت